کرناڈکا اسٹیٹ ورک بورڈ چیف ایکزیگٹیو آفیسر خان پرویز آج گلبرگا شہر کے یتیم خانہ انجمن انساروس صفحہ کو وزیٹ کر اس یتیم خانہ کے ڈیولیپمنٹ کو دیکھ کافی خوش نظر آئے ہیں خان پرویز نے یتیم خانہ میں موجود سکول، سٹیڈی سنٹر، کمپیوٹر لیب، نیو ہسٹل، بیلنگ اور تمام یتیم خانہ کے سسٹم کو دیکھ یتیم خانہ کمیٹی کے صدر مظہر اسے نے ایڈویکٹ اور دیگر تمام کمیٹی کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کی ہیں اسٹیٹ ورک بورڈ چیف ایکزیگٹیو آفیسر نے کہا کرناڈکا کے تمام وقف وداروں کے لیے گلبرگا شہر کا یتیم خانہ ایک موڈل بن کر ابر رہا ہے یتیم خانہ کمیٹی کے صدر اور تمام میمبرز نے اس ادارے کو ڈیولیپ کر مثال خائم کی ہیں خان پرویس نے اس موقع پر یتیم خانہ کمیٹی کو اپریسیٹ کر سٹیڈی سینٹر میں آئی اے ایس آئی پی ایس کوچنگ کلاسز سٹارٹ کرنے ورک بورڈ کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے یتیم خانہ کمیٹی کے صدر مظہر اسے نے ایڈویکٹ اور دیگر ذمہ داروں نے اسٹیٹ ورک بورڈ ایکزیگٹیو آفیسر خان پرویس کے ساتھ گلبرگا ڈیسٹیٹ ورکو ایڈوازری کمیٹی کے چیئرمن سید حبیب سرمیسٹین ٹیم اور ورکو افیسر حضرت علی کا شرکت کے لیے شکریہ دہ کیا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتیم خانہ اس پروفیشنل لیول پہ چل رہا ہے ہم پہ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہکی کمیٹی کو انٹی ویسے چیئرمن اور ہمارے الگ دیگر یہاں کے رہنوما لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو یہاں کے بچوں کے لیے اچھا انتظام ہے اس کے ساتھ میں جو سٹڈی سنٹر بنائے ہیں وہ مستقبل کے لیے بہت اچھا کام کرنے کا ادھادابی ہے اور ہم لوگ بھی ورک بورڈ سے نیٹ ورکنگ کر کے kişi چلانے کے لیے پوری مدد کریں گے انس پیل سٹڈی سنٹر بنائے ہے اس کے کمپیٹر سینٹر ہے یہ دوسرے جو یتیم خانے چلا رہے ہیں دوسری انسٹیشن چلا رہے ہیں ان کے لئے ایک موڈل بننا چاہیے آج کرناٹا کا اسٹیٹ بورڈ بورڈ آف آخاف کے چیف ایکسی کےٹو آفیسر سی او صاحب پرویخان پرویخ صاحب یہاں پر یتیم خان انجومن انصر صفحہ سنی ایرارے میں تشریف لائے جس کے لئے میں تمام میانیجنگ کمیٹی اور تمام یتیم خانہ کے تمام میمبرز کے جانب سے ان کا تہہ دل سے شکریہ اللہ کرتا ہوں یہ پہلا اتفاق ہے کہ کرناٹا کا اسٹیٹ کے چیف ایکسی کےٹو آفیسر یہاں پر وزیٹ کیے اسٹیٹی سینٹر کو دیکھا ہمارے ہاؤسٹل کی بیلڈنگ کو دیکھا یہاں کے ہمارا اسکول اور کمپیوٹر لائب اور یہ پورا ادارہ اور ہمارا یہاں کا سسٹم وہ دیکھ کر وہ بہت اپریسیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں وہ بھی بوٹ کے جانب سے جو اسٹیڈی سینٹر کے تعلق سے آنے والے دنوں میں آئی ایس آئی پی ایس کوچنگ کلاسز کو لے کر جو وہ بوٹ کے جانب سے مدد کر سکتے ہیں لیکچرر کو دینے کے لیے وہ یہاں پر وعدہ کر کے بھی گئے ہیں ساتھ ساتھ ادارہ کے ڈولپنٹ کے لیے ہم نے ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے وہ تمام مطالبات کو انہوں نے غور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے اور مختلف اور دیگر ایشیوز بھی تھے اس کو ایشیوز کو بھی ان کے سامنے رکھا کہ یہاں پر جو ہم جو بھی کرسپنڈنس کرتے ہیں اس کے اوپر پورا تکمیل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی ان کو کہا اور یہاں پر آئے میں تمام ڈسٹرک اڈوائزری کمیٹی کے چیرمن حبیب سرمست اور ان کی پوری کمیٹی نائب سردار اور ان کے جو جتنے بھی رکون ہیں ان تمام لوگوں کا ڈسٹرک وفا فیسر حضرت علی صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ دک کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی مطالبات ہوں گے وہ مطالبات یہ ادارے کے انٹرسٹ میں ادارے کے ڈولپمنٹ کے لیے وہ کام کریں گے شکریہ آج یتیم خانہ انجومن انساری صفحہ کی تمام ٹیم کا بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آج چیف ایکزیگوٹر آفیسر کرناٹک واربورڈ بینگلور گلوبرگا تشریف لائے اور ہمارے دعوت پر انہوں نے یتیم خانہ انجومن انساری صفحہ کی بلڈنگ کا بھی مشاہدہ کیا اور سٹیڈی سنٹر کا ہوسٹل کا نئی بلڈنگ کا پرانی بلڈنگ کا کیمپورٹر لائب کا اور الحمدللہ انہوں نے ایک ایسے آلقاب کا استعمال کیا موڈل موڈل یتیم خانہ بنائے تم یہاں پر بول کے یہ ہمارے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے مسارت کی بات ہے الحمدللہ آنے والے دنوں میں انہوں نے یہ بھی اشورنس دیا ہے کہ ہمارے اس وارگ بوٹ سے جو بھی سہولتیں ہیں جو بھی ہمارے پرپوزلز ہیں اس کو بھی جل سے جل کلئر کرنے کے لئے انہوں نے تحقن دیا ہے آنے والے دنوں میں ہمارے بہت سارے مطالبات تھے ڈیمینڈ سے اور یہ جو بلڈنگ ہم جو بتایا ہے ان کو سی او آفیسر صاحب کو یہ ہمارا اون فنڈ ہے جو رینٹلز آتے ہیں ہمارے قرائے وغیرہ آتے ہیں وہ قرائے داروں کے پاس سے لے کر یہ جو بلڈنگ نظر آ رہا ہے یہ بلڈنگ اسکول کی بلڈنگ پرانی بلڈنگ سٹیڈی سنٹر کمپیٹر لائب عربی مدرسہ یہ تمام کے تمام بغر کسی ایمیلے فنڈ کے ایمیل سی فنڈ کے ایم پی فنڈ کا اور شہر کے کوئی بڑا آدمی اس کے اندر کسی کا کانٹریبیشن نہیں ہے یہ بات میں زور وشور سے بھی کہوں گا اور اس میں اندر کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے یہ کھل امکل کتاب ہے اور ہماری جتنے بھی اکونٹس ہیں جتنا بھی ہمارا کلیکشن آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تمام پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم ویب سیٹ بھی جاری کرے ہیں اس کے کے فضل سے ہمارے کے رہے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اچھی سے اچھے کوشش کر رہے ہیں یہ سال اللہ کے فضل و کرم سے ایٹھ کلاس کا ہم کو پرمیشن ملا آج آٹھ میں سال آٹھ کلاسز ہمارے پاس ہو گئے بلڈنگ ناکافی ہو رہی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں سے شہریان گلوبرگاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جل سے ہمارے ہمارے احمد دعا کے جی اور آنے والا ترخی کے راہ پر گامزان ہو پورے کرنا ٹک میں ایک مثالی دارہ خائم کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور چیف ایکزیگوٹ آفیسر صاحب اور ہمارے وقف آفیسر حضرت علی صاحب کا بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی تمام ٹیم کو ذمہ دارہوں کو انہوں نے لے کر یہاں پر وزیٹ کیا اور ہم ان کا سی او صاحب کا بھی شکر گزار ہیں کہ ہماری ٹیم کو انہوں نے آکے اپریسیٹ کیا اپریسیٹ کرنا اپنے آپ تھپکانہ بھی نہیں ہے خوشی کا بھی زہر نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں یہ مشن کو لے کر انشاءاللہ ہم جاری ریکھیں گے مشن کو آنے والے دنوں میں اور اچھے سے اچھے ایکٹیوٹیز کریں گے انشاءاللہ شکریہ